بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستو کو آٹو ٹیڈر پی کے چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیرت سے ہوں گے آج جس گاڑی کا ریو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سوزکی ایوری ویگن اور یہ پیزٹ ٹربو بھی ہے ٹو تاؤزنٹ ایٹین موڈل ہے ٹو تاؤزنٹ ٹوئنٹی ٹو کی یہ امپورٹ ہے یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے اس ناؤباد نمبر اور میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف جسٹ میں ریویو کر رہا ہوں یہ فور سیل نہیں ہے تو گاڑی آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ دوستو کو جو ہے وہ چینل میں اس کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے ڈیفرنٹ سوزکی ایوری ویگن نسان اور بہت سارے جو آتے ہیں وہ اس کا میں ریویو کر چاہتا ہوں پیزٹ ٹربو اور جو ہے جے پی ٹربو کی بھی ڈیفرنٹ ریویو اس چینل پر ہے لیکن یہ نیا شیپ تھا نیا موڈل ہے تو سوچا آپ دوستو کے ساتھ اس کی جو ہے وہ چھوٹی سی ویڈیو شیئر کر دوں جو دوست چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو وہ ویڈیو لائک بھی کر دیں اور چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور یہ جو ہے وہ پیزٹ ٹربو ہے تو ٹربو انجن کے ساتھ اور سارے شیشے اس کی آٹومیٹک ہے پوش ٹارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ سارے آپشن لائن اسیسٹ لائن کنٹرول اور باقی بہت سارے آپشن سٹیرنگ ویل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تری سپوک سٹیرنگ ویل ہے ملٹی میڈیا کے ملٹی میڈیا اور اس میں ایک دروازہ جو ہے وہ ریمورٹ سے کلتا ہے جو لیف سائیڈ والا ہے وہ ریمورٹ سے کلتا ہے اور سوفا سیٹس ہے بیک اور فرانٹ پر سیمپل جو ایوری ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ بیک سائیڈ پر جو ہے وہ سیمپل سیٹ ہوتے ہیں اس میں یہ سارے جو ہے وہ سوفا سیٹ کے ساتھ آتے ہیں سوزکی ویگن آر اگر آپ نے دیکھی ہو تو وہی انجن اور وہی جو سٹیرنگ ویل ہو گیا باقی سارے آپشن ہو گئے ایون ڈیش بورڈ بھی اسی کا ملتا جلتا ہے یہ جو ہے وہ ویگن سوزکی ایوری ویگن یہ لو روف ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لو روف ہے بیک سائیڈ سے بھی آپ کو دکھا دوں بہت سارے کمپارٹمنٹ جگہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں سامان وغیرہ اور ٹویل وارٹ کے چارجنگ کے لیے آپشن لائٹ وغیرہ سپیکر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیک والے سیٹ جو ہے وہ فولڈنگ سیٹ بھی ہے اور کافی سپیس اس میں اویلیبل ہے از اکار بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور سامان وغیرہ کے لیے بھی جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک دروازہ اس کو جو ہے وہ اٹومیٹک ہے ریموٹ سے بھی کلتا ہے اور ٹچ جس طرح آپ اس کو کولتے ہیں تو یہ اٹومیٹک کے لیے دروازہ اوپن ہو جاتا ہے باقی جو ہے وہ اوپر چت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنگلاسز اس کے لیے جگہ رکھنے کے لیے جگہ اس میں جو ہے وہ اویلیبل ہے سیملیری جس طرح دروازہ کولتا تاٹچ سے یہ بند بھی ہو جاتا ہے پوشٹ آٹ جس طرح میں نے اب بتایا یہ گاڑی پوشٹ آٹ بھی ہے اور بہت نیٹ اینڈ پلین گاڑی ہے یہ اس کی موجودہ مارکیٹ میں جو ہے وہ قیمتیں تقریباً پچیس چوبیس پچیس لاکھ اور ایمن جو نئے موڈل ہیں انیس موڈل وہ تو اس سے بھی مہنگیں مل رہے ہیں تو آج کل ڈالر ریٹ بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے اور ایمپورٹ پر پابندی بھی لگ گئی ہے تو قیمتوں کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے جس نے جو قیمت مانگ لی بس وہی جو ہے وہ آج کل ایک مارکیٹ ہے دوسری ایک چیز میں بتاتا چھڑوں کہ پروپٹی کے مارکیٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ پہراؤ آیا ہے تو وہاں سے جو انویسٹر تھے وہ گھڑیوں کی مارکیٹ کی طرف آگئے ایک تو گورنمنٹ نے پابندی بھی لگا دی اور اس طرف آگئے تو اس وجہ سے قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے اور پاکستان میں ایک دفعہ جب قیمتیں اوپر چلی جاتی ہے تو واپس قیمتیں آنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے چلے اس گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو بھی کلتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا گیر لیور ہے اس پہ بھی کروم ہے اور کروم ٹچ کے ساتھ اور ملٹی میڈیا جو ہے وہ ٹیپ پیس میں لگا ہوا ہے اور جو سپیڈو میٹر ہے اس میں بھی بلو ایل ایڈی وہ لائٹ لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت انٹیریر کے ساتھ یہ گاڑی آئی ہوئی ہے اور بالکل آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو یہ کوئی ڈبا چلا رہے ہیں اور ایک کڑے ٹربو بھی ہے تو پک اس کی بہت زبردست ہے بلکل جس طرح میں نے دبائی تو گاڑی ایک دم سے اٹھی ہیں فیول ایوریج کی ادگر بات کی جائے تو یہ چودہ سے پندرہ کلومیٹر پر لیٹر کے درمیان دے رہی ہے جو نارمل ایوری جو سترہ اٹارہ موڈل ایون سولہ پندرہ موڈل بھی ہے تو وہ تقریباً بیس اکیس آہ لیٹر پر کلومیٹر کے حساب سے کہہ رہی ہے آہ لیکن یہ ٹربو ہے تو ٹربو کی وجہ سے جو ہے وہ آہ اس کی مائلج آہ ٹربو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر پیٹرول کی کنزمشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سی تو نہیں یہ ڈیٹیل ویڈیو تھی تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل آٹو ٹریڈر آہ پی کے لازمی سبسکرائب کرے اور بیل نوٹیفکیشن بھی ساتھ میں دبا دے تاکہ ہر آنی والی نئی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ ٹائم پر مل سکے انشاءاللہ آہ اپ ڈیٹ کے ساتھ آتے ہوئے ایک نئی ویڈیو میں